رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے کہا وہ کیا کہنے لگی میں غریب ہوں اور غریبی بزاتے خود بہت بڑا گناہ ہوتی لوگ بڑا چھرم سمجھتے ہیں اس کو بزاتے خود میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ غریب جو ہوا یہ دکل دتی ہو نہیں ہونے نیڑے بیڑھے ہیں نا جی یہ دکل نہیں ہونے پچھے جا کے بیڑھے ہیں انڈ تھے دکل کھڑا دتی ہے اس اسٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہوئی نہیں سکتا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے کہنے لگی میں غریب ہوں بڑی ہو گئی ہوں ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے تیل لینے آئی تھی پانچ دینار کا بوتل میں تیل بھروایا ہے اور اب بڑی ہونا تو کمر درد کرتی ہے پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں تیل زمین پی گئی ہے اب زمین تو واپس نہیں کرتی لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں وہ درے سے مارے گی کھالو دیڑ دے گی میں بڑی پریشان ہوں اب نہیں مار کھائی جاتی ہے ڈیاں بڑی ہیں قربان جاؤں حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا فرمایا دوڑ کے گھر جا پانچ دینار لا فرماتے ہیں پانچ دینار لائے تیل خرید کے دیا وہ پھر رونے لگی فرمایا آپ کیوں روتی ہے اس نے کہا بتایا نہ غریب ہوں غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی اب کیوں پڑے گی اور اس کہنے لگی مابوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ امام یوسف صاحب